موسیقی بعض چیز مکمل طور پر اسلامی جمہور پاکستان کے آئین کی متعلین حدود اور تقاظوں کے اندر ہونی چاہیے اگر قرآن و سنت ہمارا آئین ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا جس چیز پر تنازع آپ اسی پر پھر سار کر رہے ہیں موسیقی ناظرین سیاست اور قانون کے ساتھ محیب پیزارہ اور بابر ستار آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں السلام علیکم آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے مرکزی رہنماء جناب مفتی کفائیت اللہ صاحب بھی پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے جب طالبان نے اپنی مذاکرات تھی ٹیم نامزد کی تھی ریکیمنٹ کی تھی نام دیئے تھے تو مفتی کفائیت اللہ صاحب کا نام بھی اس میں تھا لیکن بعد میں مولانا فضل الرحمن نے اصولی طور پر فیصلہ کیا کہ مفتی کفائیت اللہ اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہیں بنیں گے مفتی کفائیت اللہ سے سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کہاں کھڑی ہے وہیں سے بات شروع کرتے ہیں مفتی پہلا بنیادی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کے بارے میں ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ مذاکرات میں شامل ہونا چاہتے تھے آپ نے اس کے اوپر کام بھی کر رکھا تھا آپ کے دونوں طرف سے روابط تھے لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کی جماعت نے اور مولانا فضل الرحمن نے آپ کو اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہیں بننے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سٹیک ہولر ہوتے ہیں ان کے سنجیدگی بہت ضروری ہوتی ہے میرے خیال میں مولانا فضل الرحمن صاحب اس پاکستان میں امن کے بہت بڑے دائی ہیں اور مذاکرات کے ایسے وقت میں بھی وہ امن کے دائی تھے جب کوئی آدمی بھی آپریشن کے محیب سائیوں میں امن اور مذاکرات کی بات نہیں کر رہا تھا اس کا مطلب کیا ہوا یعنی وہ شامل نہیں ہونے دیا لیکن امن کے دائی ہیں میں عرض کرتا ہوں پھر انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور فریقین کو اتمنان دلائے کہ اگر آپ اس جرگے پر اعتماد کر لیں جو قبائلی جرگہ ہے تو ان کو اختیار دے دیں چونکہ وہ قبائلی روایت سمجھتے ہیں تو دونوں طریق طرف سے وہ اختیار دے دیں ایسا ہو گیا پشاور میں بہت بڑا اجتماع ہوا اور ایک اجتماع ایسا ہوا کہ ہم نے جناکن سنٹر کے اندر رکھا اور اس میں مستقبل کے وزیراعظم میاں نوہ شریف پیوز پارٹی تمام لوگوں کے سائین موجود ہیں یہ کب کی بات ہے یہ بات تو اس کی ہے نزدیک کی ہے میں وہ دستاویز بھی ساتھ لے آتا مجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ آپ یہ سوال کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگوں نے میاں نوہ شریف محمود خان اچھا گزی سب لوگوں کے اس پر سائین تھے اور وہ سائین جا کر انہوں نے یہ مانا تھا کہ یہ مذاکراتی کمیٹی جو ہوگی وہ بالکل ٹھیک ہے یہ ہے میں آل پارٹیز کانفرنس کا مشترقہ علامیہ زیر احتیمان یہ جناکن سنٹر میں ہوگا اس میں راجہ زفرالہ کے سائین ہیں اس میں مولانا فضل عمان کے سائین ہیں پوری سیاس این پی کے سائین ہیں تمام لوگوں کے سائین ہیں یہ میں دکھا بھی دوں گا سکرین پر یہ قادص جو ہے اب جب اتنی بڑی محنت کے بعد پہلے سے تشکیل کرتا میں اس کو سکرین پر دکھا بھی دوں گا لیکن کس نقطہ ہے جس کے اوپر آپ اٹھانا چاہتے ہیں سائین تو میں نے دیکھ لیا ہے ریچے موجود ہیں آپ کس نقطے کے اوپر بات اٹھانا چاہتے ہیں اس کے اوپر پانچ پوائنٹ اس کو اختیار دینا تھا دونوں طرف سے یعنی فوج کے طرح سے بھی اس کو اختیار ملنا تھا یہ کام وہ کریں وہ کبھائی طور پر اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے تھے اور یہ ایسا ہو گیا تھا لیکن جب آپ قدم اٹھاتے ہیں مجھے آپ اس حال کا جواب نہیں سمجھائے مولانا فضل رحمان نے آپ کو روپ دیا میں یہ ارز کرو نا ان کی اتنی بڑی محنت پر پانی پھیرا کچھ سنجید کی نہیں تھی تب تو ان سے پوچھا نہیں گیا جب ان نے یہ سمجھا کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے تو ان نے پارٹی پالیسی کو متعین کیا کہ ہم شامل نہیں ہوگے اب میرے لئے ایک مشکل تھا ایک خیر ہے بہت بڑی خیر میں سمجھ داؤں میرا موقف ہے وہ جمعیت علماء اسلام ان حالات میں اور ایک خیر ہے طالبان کی امن مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہونا میں یہ تو چاہتا تھا کہ دونوں خیر سے میں حصہ اٹھاؤں لیکن میں یہ نہیں مناسہ سمجھ داتا کہ میں ایک خیر کے دوسرے خیر سے محروم ہو جاؤں جمعیت علماء اسلام سے ہماری نظریتی واپستگی ہے میں نے امیر کی اطاعت کی اور میں اس پر مطمئن تو مولانا صاحب کیا سیاست ہو رہی تھی پھر اس اشیو کیوں پر نہیں غیر سنجید کی کریڈٹ لینے کی بات تھی کیونکہ بیچ میں ہم نے یہ بھی سنا کہ نواز شریف صاحب نے کہا مولانا صلی اللہ حق کو بھی کہا مولانا فضل الرحمن سے بھی کہا کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں اور آپ اس کی لیڈرشپ کریں تو پھر جب یہ کمیٹیاں بن گئیں تو کیا انہیں یہ لگا کہ ان کا رول نہیں رہے گا اس طرح کا اور کیا سیاست ہو رہی ہے ہماری مختلف پارٹی سیاست کر رہی ہیں نہیں ہماری پارٹی کا یہ موقع ہے کہ صرف وقت ضائع کیا جا رہا ہے ویسے قوم کو دھوکت دیا جا رہا ہے یہ کمیٹیاں بھی وقت ضائع کر رہی ہیں اور اس کے بعد ایک اپریشن کیا جا رہا ہے اس کے لیے احتمام حجت کہتے ہیں عربی میں انہی جواز بنایا جا رہا ہے تاکہ ہم کل اگر اپریشن کریں تو لوگ یہ نہ کہیں ایک اور واقعہ بتانا چاہتا ہوں صفات کے جب اپریشن ہوا تو اس اپریشن سے پہلے تو ہمارے ہاں ایک باقاعدہ قراردات پاس ہو گئی تھی کہ ہم نے پاکستان کے اسنانتی کارڈ ہولڈروں سے جنگ نہیں کرنی لیکن اس کے فوراں بعد پھر اپریشن شروع ہو گیا اور وہاں بھی مذاکرات ہوئے تھے اور پھر کہا جی ہم نے مذاکرات کیے دیکھو وہ نہیں مانتے اب یہاں بھی اس لئے پارٹی کا موقف ٹھیک ہے مفتی صاحب وہاں تو سولہ پوائنٹ کا اگریمنٹ ہوا اس اگریمنٹ میں یہ مانا گیا کہ ہم اس اس طرح سے کریں گے پیرلل حکومت نہیں بنائیں گے ہم اپنے جو ہتھیار ہیں وہ نہیں شو کریں گے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہ بنیر میں بھی چلے گئے وہ چھانگلہ میں بھی چلے گئے انہوں نے اپنی حکومت بھی قائم کر لی اور ہمیں یاد ہے کہ اس پہ انہوں نے کھڑے ہو کہ یہ بھی کہا کہ ہم جمہوریت کو نہیں مانتے انہوں نے کہا مائنے پاکستان کو نہیں مانتے تو اس کے بعد پھر اس معایدے کی کیا وقت رہ جاتی ہے جس کے اوپر اگریمنٹ ہوئی تھی آپ کی بات اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن پوری صورتحال تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہمیں تو یک طرف ہے میں تو یہ بھی عرض کروں کہ ہماری میڈیا جو ہے وہ غیر جانب دار نہیں ہے جہاں جنگ ہیں وہاں میڈیا جانے کی حمد نہیں کر سکتی اگر یہ کہہ دیجئے کہ طالبان کے پانچ لوگ کام آگئے اور فوجیوں کے دو لوگ کام آگئے تو یہی اصل پوزیشن کی آئی یہ کوئی نہیں مانن کر سکتا لہذا میں وہ جو معایدہ ہے مالاکن والا یا اصحابات والا اس وقت میں ہمارے یہ رائے تھی کہ یہ معایدہ یا یہ مذاکرہ صرف اور صرف یہ جنگ کے جواز کیلئے بنایا ہے اور جنگ کیا گیا موسیقی صاحب دو دن پہلے تک ایسے لگ رہا تھا جب مولانا سمیع الحق نے ایک پریس کانفرنس کی عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کہ حکومت کی طرف سے جو نکات دیئے گئے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت جو ہے یہ مذاکرات ہوں گے اور ان کا تعلق جو ہے وہ محض نورت وزیرستان کی تک جہاں پر مملہ ہے وہاں تک ہوں گے لیکن کل آپ نے دیکھا کہ شاہد اللہ شاہد صاحب اس کے بعد سے بڑی کنفیوجن ہے اس سے پہلے مولانا عزیز نے بڑی شف کا تھمپے فرمائی کر ہمارے پروگرام میں انہوں نے پارٹسپیٹ کیا لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کل پریس کانفرنس کر کے کہ قرآن اور سننا کی روشنی میں ہوں گے تو سوال ہے کہ قرآن اور سننا کی روشنی میں مذاکرات ہونے کا مطلب کیا ہے اور قرآن اور سننا کی تشریح کون کرے گا یہاں پر خیر میں تو یہ سمجھ دوں اور سننا کی آئین پاکستان کا پہلے شریح حصیت اب متعین کریں تو یہ مسئلہ آسان ہو جائے گا یہ جو آئین پاکستان ہے یہ مختلف وحدتوں کے درمیان ایک میساقی ملی ہے اور یہ اس لئے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر جنگل کا کام بن جائے گا یہ تو آئین پاکستان ایک ضروری دستاویز ہے اس کو ہونا چاہیے اب اس کا تعین آپ کریں کہ یہ بے دین ہے یا یہ دیندار ہے یعنی آئین اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے اگر یہ آئین ہوتا عوامی جمہوری پاکستان کا تو پھر میری یہ رائے تھی کہ یہ دیندار آئین نہیں ہے اور جب یہ اسلامی جمہوری آئین کا اس کا آئین ہے اسلامی جمہوری پاکستان کا اور اس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی تسلیم کی گئی ہے قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے اسلام مملکتی مذہب قرار دیا گیا ہے اور وہاں پر زندگی گزارنے معاشرتی طریقے کے لئے اسلامی تعلیمات کو بنیاد بنا دیا گیا ہے بابر آپ کیا کہتے ہیں ٹو ٹو سیون ٹو ٹو سیون کے اندر یہ بتایا ٹو ٹو سیون کے اندر کوئی بھی قانون قرآن صلی اللہ کے خلاف نہیں ہوگا اور اسلامی نظریاتی کونسل کو اسی بنیاد کیلئے بنایا گیا ہے کہ کوئی کنفوجن ہے تو اس کو دور کر دیا جائے پارلیمیٹ نے یہاں مجرمانہ غفلت کی ہے اس لئے دونوں کو الگ الگ بابر چکے آئینی ماہر آپ کیا کہیں گے بابر آرٹیکل ٹو 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 ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا کل ہم یہی بات کر رہے تھے جس میں مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو گورے کا قانون ہے آئین گورے کا آئین ہے تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ تو تحتر میں بنا گورا تو کب کا جا چکا تھا تو یہ نہیں نہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ گورے کا آئین سے میرا مطلب ہے باقی قوانین سارے آرٹیکل میں تو ریلیجس کالر ہوں نہیں لیکن اصول الفق کے اوپر اتنی گفتگوئی سیاسہ کے اوپر اتنی گفتگوئی اتنے سکولز آف تھوٹ ہیں اتنے فرقے ہیں اور ہم نے جو کاؤنسل آف اسلامی کا ایڈیالوجی بنا دی اس کے اندر بھی ہم نے لکھا کہ یہ تمام سکولز آف تھوٹ اس میں ریپریزنٹ ہوں گے سو اسلام کے اندر شریعت کا کیا مطلب ہے اس کے نفاظ کا کیا مطلب ہے اس کے اوپر اور آپ اس کو دیکھیں گے کہ ذابطہ دیوانی ذابطہ فوجداری اور کانونشاہت کو دیکھیں گے ان چیزوں کو اٹھا کر یہ پروسیس ہے نا اس کا مقدمات کا پروسیس ہے جب تو یہ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے جب آپ اس کو وہ اسلامی فقہ کے مطابق بنا لیں گے تو آپ کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا تو پھر اتنا ابحام کیوں مفتی صاحب ابحام اس لئے کہ دونوں سکول آف تھارٹ ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے نہیں ہے لیکن یہ تو ایسا ہے نا کہ کوئی آدمی جی کہے نا وہ سفر میں جائیں اور ایک دوسری کی زبان نہ سمجھتے ہوں اور بھوک لگی ہو اور وہ کے آدھی روکی چیری اور آدھی میری دونوں یہ بات کرتے ہیں کہ آدھی آپ کی آدھی میری لیکن وہ ایک دوسری کی بات نہیں سمجھتے ہیں مفی صاحب چکل کرتے ہیں تھوڑا اس ابحام کو دور کرنے کا مجھے موقع دیں جس آئین پر مولانا مفتی محمود نے سائن کیا ہے مولانا غلاموس ہزاریوی نے سائن کیا ہے جس آئین کا خالق مولانا شاہ عمد نورانی ہے جس آئین کا خالق اکوڑا خٹک کے مولانا عبداللہ کے میں اس آئین کو کافر آئین نہیں کہہ سکتا جب وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں شریعہ کو اور آئین کو متسانم چیزیں ہی نہیں سمجھتا میں عرض کر دوں میری بات سمجھ جائے یہ اس کو قوم کی ضرورت ہے قوم پیاسی ہے مختلف باتیں ہوتی ہیں اسے پریشان ہو جاتی ہے میرے بات اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو اسلامی آئین ہے اس میں کچھ دفعات تو ہیں ختم نبوت کا معامل حل ہے اس کے اندر توہین رسالت کا معامل اس کے اندر حل ہے جب یہ سارے چیز اس کے اندر ہے اس کو تو عمل درامت کا مسئلہ ہے تو عمل درامت کرا دی جائے دوسرے نمبر پر جو اسلامی نظیتی کونسل کی وہ تمام صفحہ رشاعت ہے اس کو قانون کا حصہ بنا دی جائے اور پارلیمنٹ اس میں کردار ادا کرے اب جو دونوں چیزیں سامنے آ جائے گی فیضر یہ وزٹ کرنا پڑے گا کہ کتنی چیزیں رہ گئی ہیں ٹھیک ہے جب کتنی چیزیں رہ گئی ہیں اس کے لئے میں ٹائم فریم دینا چاہتا ہوں اسی اسلامی حضرت موزل باہ اور وہ اس کو بھی طے کر لے گی تو اس کا معنی ہے کہ ساری شریعہ وہ آئین کے اندر آگئی ہے اور یہ فرق ہاتھ مجھے ایک بریک لینے دیجئے مفضل بہت سے سوال مطلب ذہن میں ایک بہت بڑا سوال ذہن میں ہے کہ طالبان کی طرح سے تحریک طالبان کی طرح سے جس قسم کی قتل و غرط کی جاتی ہے جو وائلنز کی جاتی ہے معصوم لوگوں کے خلاف سکولوں پہ حملے کالجوں پہ حملے جنازوں پہ حملے ریسکیو ٹیمز پہ حملے حسپالوں پہ حملے چرچ پہ حملے مسجد پہ حملے یہ تو قرآن اور سننہ کی روشنی میں ممکن ہی نہیں خیر کسی بے گناہ کو قتل کرنا اس کے تو کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سننہ کی روشنی میں مذاقرات کرنے نہیں میں ارز کروں نا کسی بے گناہ کو قتل کرنا اس کی اجازت کوئی نہیں دیتا لیکن جب آپ کہہ دیں جنگ ہے تو فکر کوئی مطلب بھی تو ہوگا مطلب یہ ہوگا کہ جیٹ تیاروں سے بمباری اگر کی جائے گی وقت پھودوں نہیں برسائے جائیں گے تو اس کو کچھ ردعمل تو ہوگا چوکاٹ اور زابطے میں عمل آتا ہے ردعمل نہیں آتا پولانا صاحب لیکن ایک میٹ میں اس کی حسنہ ذائی نہیں کرتا جدی بے گناہ لوگ مرے ہیں لیکن میں یہ سمجھ داؤں کہ جب آپ جنگ ٹکلیئر کرتے ہیں تو اس میں نقصان تو ہوتا ہے میں اس نقصان کو اس پر بھی افسوس کرتا ہوں جو مسجدوں پر حملے ہوتے ہیں جو پولیس پر ہوتی ہیں یا فورسز پر اور اس پر بھی افسوس کرتا ہوں جو جیٹ تیاروں سے وہاں عورتوں کو بچوں کو مارا جاتا ہے دونوں طرح سے غلط ہو رہا مجھ سے ایک تھوڑا سا ایک سوال یہ ہے کہ اگر پاکستانی ریاست پر امریکہ کا اور دنیا کا بہت دباؤ ہو کہ افغانستانوے لوگوں کو لڑنے سے روکیں مکوہانہ جانے دیں پاکستانی ریاست کی زمین استعمال ہو رہی ہو تو مملکت جو ہے اس کے اوپر ایک بیرونی دباؤ بھی ہے اس قسم کے دباؤ لگتا ہے آپ کی جو پوری تھنکنگ اور کیلکولس ہے جو آپ کی جمع تفریق ہے اس میں آپ اس کو ایڈن ہی کر رہے ہیں اس سے زیادہ دباؤ ایران پر تھا اس سے زیادہ دباؤ ترکی پر تھا ایران نے مضاحمت سے اپنے آپ کو بچا دیا ترکی نے ملد کیے یہ کوئی ڈاکٹر آئین نہیں ہے کہ ہم نے مار نہیں ہے اور اگر ہم ان کو نہیں مات سکتے تو عبداللہوں کو مات بابر آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں نا اب مولانا صاحب نے ایک بات تو کر دی اب اس کی جسٹیفیکیشن سی انہوں نے پریزنٹ کر دی پھر کہ جنگ لگی ہوئی ہے اس کے اندر آپ مات سکتے ہیں اب مولانا نور محمد انہی کے پارٹی کے تھے پارا چنار کے اندر سیمنری میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر حملہ کیا اور چالیس لوگ مار دیا اور پتہ نہیں کتنے زخمی ہوئے یہ کس طرح کی شریعت ہے اور پھر منیر عرقزہی کے اوپر اٹھا کیا تضاد ہے مولانا فضل محمد تو یہ کون لوگ کر رہے ہیں میں پچاس ہزار لوگ مارے گئے میں سب بلی رو رہا ہوں لیکن آپ جسٹیفیکیشن بھی دے رہے ہیں آپ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں میں جسٹیفائی نہیں کرتا میں ٹیکنیکل بات کرنا چاہتا ہوں دو فریقوں کے درمیان جب بھی لڑائی ہوگی اس سے تیسرا فریق فائدہ اٹھائے گا اور پشاور میں تمام دنیا کی ایجنسیاں موجود ہیں را موجود ہے موساد موجود ہے خاد موجود ہے بلیک وارٹر موجود ہے تو آپ کس طرح بات کر دیں ان ہم لوگا کیا مولانا صاحب جو ایکسپٹ کر لیتے ہیں دیکھیں نا میں اس پر کمیٹ نہیں کرنا چاہتا ہمارے ٹی وی چینل کے اوپر ہوا اور اس کے اوپر ایکسپٹ کیا آگے شاہد اللہ شاہد نے ٹی وی کے اوپر ایکسپٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ملکی سلامتی کے خاطر ہم کوئی بات نہ کر سکیں میں اس پر کوئی کمیٹ نہیں کرتا جو ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مغلوب نیکی کو ڈھونڈو غالب گناہ کو چھوڑو مغلوب نیکی کو تلاش کر کے نکالو اور اسے لوگوں کو فائدہ دو یہ جنگ ہمارے فائدے کی نہیں ہے تمام ایجنسے بیٹھی ہوئی ہیں جا کر تبلیغی جماعت کے مرکز پر حملہ ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنا کام نکالتے ہیں جب آپ جنگ بندی کر لیں گے تو تیسری پر نگاہ رکھنی آسان ہو جائے گی اور یہ ہم گنگرے سے خواہی ہو جائیں گے ہمارے درمیان میں ایک چیز تو قدر مشترک ہے کہ ہمیں بھی آپ کی طرح یہ شک ہے کہ بہت سے اور پروکسی گروپ ہیں اس میں ہندوستانیوں کے ہیں رو کے ہیں امریکیوں کے ہیں بہت سے ایسے گروپ ہیں جو اس جنگ کا اس طور پر حل کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن جو بابر صدار نے کہا کہ جن جگہوں پہ شاہد اللہ شاہد صاحب رسپانسیمیلٹی قبول کر لیتے ہیں ذمہ داری ٹی ٹی پی کی لے لی جاتی ہے وہ تو پھر ٹی ٹی پی نے لے لی ہے ذمہ داری وہاں تو مسئلہ پیدا ہو گیا نا مفتی صاحب ان کی تو لین انہوں نے ذمہ داری اب وہ ملالہ بچی چھوٹی تھی ایک طرف ریاست ہے نا ایک طرف ریاست ہے اور دوسرے طرف چھوٹا سا گروپ ہے تو کبھی کبھی تو امیچورٹی بھی درمیہ میں آ جاتی ہے نا کس قسم کی امیچورٹی یعنی میں اس لیے بھی ذمہ داری قبول کروں تاکہ پتہ چل جائے کہ بہت بڑی طاقت ہے یعنی ملالہ پہ جو حملہ ہے وہ جو بچی چھوٹی میں شخصی باتوں نہیں کر سکوں گا میں چونکہ جنگ کا مخالف ہوں تو اس لیے ان باتوں میں کسی کو ڈیفائن تو نہیں کر سکتا میں ایک کالا کر سکتا ہوں جو بے گناہ جہاں مرتا ہے مجھے اس پر افسوس ہوتا ہے مفتی صاحب آپ نے چونکہ ایکسپٹ کیا اور آپ نے اپنا اندیا دیا کہ میں کرنا چاہتا تھا مذاکرات طالبان کے بحاف پہ تو پھر آپ یعنی لوگ سمجھنے لوگ پریشان ہیں کہ اسلام کے نام پہ بچوں کو مارا جا رہا ہے اس وقت ایک جو مذہب کی تصویر جو پیش کی جا رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں پریس کانفرنس ہوتی ہے ویڈیو ریلیزز ہوتی ہیں قرآن سنت کی بات کرتے ہیں اور پیچھے کلیشنے کوف لے کے کھڑے ہیں لوگ جنازوں کی اوپر حملے ہو رہے ہیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا جو قرآن سنت کی روح سے تو بالکل ایکسپٹیبل نہیں ہیں لیکن ہمارے کلچر میں بھی یہ چیزیں نہیں تھیں یہ ہمارے کلچر میں ایکسپٹیبل نہیں ہے کہ جنازہ کی اوپر آپ جا کے اٹیک کریں آپ مسجد کی اوپر اٹیک کریں یہ تو چیزیں ایسی تھیں جو سننے میں بھی نہیں آتی تھی یہ کیسے شروع ہو گئیں میں تو ارز کر رہا ہوں کہ ہر غلط چیز کو ٹھیک تو نہیں کہا جا سکتا غلط ہے